بیٹا آپ روئے نہیں ٹھیک ہے ہم آگئے ہیں آپ کے پاس یہ جیسے اللہ پاک نے انتظام کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کو راشن عید راشن مل گیا ہے میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو محمد اللہ احبالے رہی اسلام علیکم ناردین اکرام تو آج الحمدللہ میں موجود ہوں اپنے اسمان جی کے پاس اس بہن جی کے پاس جو جن کا کرنے والا کوئی نہیں ایک بیٹا ہے ان کا یہ آپ کے سامنے اس پاک جی جی بیسی بل ہے ہماری کی حالت میں اللہ پاک ان کو کیا دے اور یہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا گونگا ہے کوئی بات سمجھ بھی نہیں سکتا ان کا کرنے والا اور کوئی نہیں یہ ایک چھوٹے سے گھر میں یہ ایش عویرین کو دراس ہو چکی ہے اسمان جی سے تو یہ اپنی بیٹی اور اس بیٹے کے ساتھ یہاں پہ زندگی ددا دیں انہوں نے تین چار بار مجھے ریکویسٹ کی تھی ہمارے ہاں راشن نہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آج الحمدللہ میں ہالینڈ سے اپنی سسٹر ابیہ کی طرف سے ان کے لیے یہ اید راشن لے کر آیا ہوں دعا ہے سسٹر اللہ پاس آپ کا یہ دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے ناظرین اکرام دیکھیں آگے عید آ رہی ہے عید اللہ زہا بہت قریب ہے الحمدللہ تو یہ بچارے بہت پریشان تھے ان کے ہاں راشن تک نہیں تھا ایسی جو میری مائیں بہینیں ہیں یتیم بچے ہیں میری بیوہ مائیں ہیں وہ بے ہسی کی جنگی گزار رہے ہیں جن کے ہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ایسے لوگ ان کے بچے قربانی والے دن بھی ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ایسی ماں بہینوں کے لیے جو میرا بہین بھائی ایسے یتیم بچوں کے لیے دیوہ میری ماں کے لیے بہینوں کے لیے کچھ کرتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ان کو اپنی ماں بہینیں سمجھ کر ان کے بچوں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شریف کریں تاکہ ان کے بچے بھی عید والے دن پیٹ بھر کر اید راشن ان کو مل گیا ہے یہ میری سسٹر ابیہ کی طرف سے جو ہالائنڈ سے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ پاک ان کو سیت والی لمبی زندی عطا فرمائے تو باقی جو بات چیت ہے میں اپنی اس بہین جی سے اس ماں جی سے کرنا چاہوں گا یہ خود ہی آپ کو بتائیں گی تو یہ جو میری بہین جی بیٹھی ہے ان پہلے بھی تین چار بار مجھے کہا تھا یہ تقریباً تین سال سے سلحی کا کام سیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ آپ سلحی کا کام جی سیکھ چکی ہے تو مان جی وہ کیوں رہی ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کیوں رہی ہیں آپ بتائیں نمان جی بتائیں آپ سرم نہیں کریں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے میرے بلا بیٹیا ہو جی ہے ہر مہینے راشن پانی کسپ بلے ہو جی ہے ہم تاڑک کرنے لکوئی کوئیں چوٹے ہیں یہ کمبرہ آپ رہو ہیں میرے ملما ہے اللہ پاک بے نیاز ہے جی سے یہ آپ کا انتظام ہوئے راشن کا انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک ہمارا مددگار ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کرتے رہیں بیٹا آپ کیسے ہیں دعای بیٹا کیوں نہیں پھونے آپ رہیں بیٹا آپ رہیں نہیں اگر ہم آگئے ہیں آپ کے پاس یہ جیسے اللہ پاک نے انتظام کیا ہے آپ کو راشن عید راشن مل گیا ہے انشاءاللہ ہم عید والدن آپ کے پاس آئیں گے آپ کو گوشت بھی دیں گے اللہ پاک بینیاز ہے اللہ پاک مددگار ہے یہ ایک عزمیش کی گھڑی ہے آپ صبر سے کام لیں انشاءاللہ سب کی خوبہ تو آپ کچھ کہنا چاہیں میری بہن مطرق آگئے تو پھر مسلی مشین مجیرمہ کی ایتی ون ہے کہ میں اکھار تھا کہ کبھی اپنے دیسان دارے کرانا کوئی کہا نہیں بھائی کہا مجھور ہے اچھا کیا ہے آپ کے بھائی کو کیا مسئلہ ہے بول لی سنگدہ بول بھی نہیں سکتا اچھا چال سکتا ہے چال سکتا ہے چل سکتا ہے پھر جاتے ہیں چولاہوں کی طرح سے پیرانٹھوں سے پلسٹر کے لینڈر آگیاں پیرانٹھ نہیں چاہ سمجھا اچھا صرف ہون رہا کے کاسے کام لیں پاس آگیا اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ روئے نہیں ٹھیک ہے آپ میری بہن ہے ٹھیک ہے ماں جی اللہ پاک اچھا وسیلہ بنایا آپ کے لیے آپ نے دونگ میں جاد رکھنا ہے جس بہن نے آپ کے لیے یہ راشن کا انتظام کیا ہے تو ماں جی رونے لگتی ہے اپنے دھوک کی وجہ سے اپنے مشکلات مجھوری کی وجہ سے اللہ پاک ان کو صبر دے تو میں اپیل کرتا ہوں اس فیملی کے لیے اس اپنی بہن جی کے لیے ان کو ایک سلیہ مشین کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے دھار میں بیٹھ کر میں روزی روٹی کماتی رہوں گی ایسے فاکہ نہ ہوگا ہمارے دھار میں جیسے آج ہے ماں جی کتنے دن ہوں کہ آپ کے یہاں راشن ہوں آپ کے دھار میں راشن تھا آج تو کیسے گزارتا ہے پروشوں کی مدد سے وہ دے دیتے ہیں کسی دن دے دیتے ہیں کسی دن دے دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ماں جی آپ نہ رہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ہمارا مددگار ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سنے گا اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا اچھا بیٹا آپ پہلے کیا کام کرتے تھے پردہ ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے زیادہ دور بھی نزدیک جہاں سے مددوری مل جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کتنی مددوری دیتے ہیں سال دائم میں ہمیں پتا ہے دو سو تین سو اچھا ایک دن اللہ پاک آپ کی مشکلات دور فرمائے ٹھیک ہے انشاءاللہ میری بہن کیلئے اس لئے مشین کا انتصام ہو جائے گا آپ ہوئے نہیں ہیں آپ پریشان میں ہوئے نماز پر ہیں اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہماری بھی کریں جزاکم اللہ خیلقہ